نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سفاغت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ویپے دیش میں فیلے کورونا سنکٹ کے بیچ اب تیسری لہر کو لے کر بھی چنتہ بھری خبر سامنے آئی ہے دوسری لہر کے ختم ہوتے ہی تیسری لہر کے آنے کا دعویٰ بھی کیا جانے لگا ہے حالانکہ اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ تیسری لہر آئی گی ہی لیکن اس کو لے کر کوئی پختہ پرامال نہیں ہے اگر کورونا سے جڑے نیموں کا پالن اچھے سے کیا گیا تو اس لہر کو آنے سے روکا جا سکتا ہے لیکن دیش میں ایسا ہوتا دکھ نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ اب کورونا کی تیسری لہر کا خطرہ بڑھ گیا ہے بڑی آبادی میں وائرس کا ایکسپوزر ہوا نہیں ہے تو خطرہ برقرار ہے ایسے میں اب زیادہ زور جینوم سیکوینسنگ پر ہے تاکہ وائرس کے آکار، ویوہار اور پرکار یعنی ان کے ویرینٹ کی جانکاری ٹھیک ٹھیک ہاتھ لگ سکے یہ جانکاری سواستے منطرارے کی سوطر نے انڈی ٹی وی کو دی ہے دیش کی دو تیہائی آبادی میں انٹی بوڈی پائی گئی ہے لیکن ایک تیہائی آبادی پر اب بھی خطرہ برقرار ہے دوسری لہر کے پیچھے ڈیلٹا ویرینٹ کی بھومی کا تھی اب تیسری لہر کو لے کر وائرس کے میوٹیشن اور اس سے بننے والے ویرینٹ پر نظر ہے لہٰذا زیادہ زور جینوم سیکوینسنگ پر ہے سوطر نے بتایا ہے کہ 28 لیبوں کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کے لیبوں کو بھی جوڑنے کی یوجنا ہے اب تک 41,000 جینوم سیکوینسنگ میں 17,000 کیرل سے اور 10,000 مہراشت کے ہیں جب معاملے گھٹ رہے ہوتے ہیں تو ایک سمان طریقے سے دیش کے الگ الگ زلو سے پوزیٹیو سیمپلز کی بھی چونوٹی ہوتی ہیں تیسرے لہر کے پیچھے نئے ویرینٹ اور شریر میں بنے انٹی بوڈی کو اس کا بائی پاس کر جانا وجہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے انڈین پبلک ہیلتھ ایسوسیشن کے ادھیاکش ڈاکٹر سنجر آئے کہتے ہیں کہ اس طرح کے RNA وائرس میں ہمیشہ میوٹیشن ہوتا رہتا ہے کون سا میوٹیشن کب آیا کس تیجی سے بڑھ رہا ہے اس کا پتہ تبھی لگ سکتا ہے جب جینوم سیکوینسنگ کرتے ہیں جینوم سیکوینسنگ کا جو پانچ پرتشت کا ٹارگیٹ ہے وہ اب پورا ہو جائے گا کیونکہ نمبر آف کیسز کم آ رہے ہیں یہی نہیں آبادی کی پرتیرودھک شمتہ میں گراوٹ بھی تیسری لہر کو نیوتا دے گی فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار